اسی طرح جو ہے ہارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ کی قریب آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں کیا میں تمہیں جہنم میں کون کون جائیں گا ان کی خبر نہ دے دوں انفارمیشن نہ پاس کر دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبر نہ دوں ہر سرکش بقیل اور متقبر جہنمی تین لوگ کا ہر سرکش سرکش کہتے ہیں اپنے باؤنڈریز سے آگے چل جانا حدود کو پھلانگ دینا لیمٹس جو سیٹ کی گئے اس کو توڑ دینا سرکشی زفیرون نے سرکشی کی اللہ نے اس کو حکومت دی بنی سیل بھی ظلم کیا سرکش ہر سرکش انسان جہنم میں جائیں گا ہر بقیل انسان جہنم میں جائیں گا بخل اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے انہیں خرچ کرنے کے نہیں چپل بھی لے کے بغل میں دال کے گھومتا ہے گھس جائیں گی نا بخل اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جو ہے جو کیا کریں گا قبر تکبر کریں گا ان تینوں کو جو ہے اللہ تعالی جنت میں نہیں دالیں گا اور یہ جہنمی لوگ ہیں اس لئے آپ نے کہا کہ میں کیا تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں جہنم میں کون لوگ جانے والے ہیں تین لوگ بائن کے سرکش حدود کو لانگنے والا دوسرا جو آپ نے فرمایا جو ہے ویسا شخص جو ہے جو بقیل ہے تیسرا شخص جو ہے کیا کرتا ہے تکبر جس کے اندر ہو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے ہر ممکن اپنی نفس کو بچائے ورنہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مضامت کی اور ابو سعید خدیر